کی بات ہوں گی نا یہ ساری کے ساری اسی کے اندر آئیں گی جہاں پر ایریا خراب ہوگا وہاں کے بچے خراب ہو جائیں گے وہاں کے بچے جب خراب ہو جائیں گے تو وہ سٹریس فول فرسٹریٹڈ رہیں گے جب وہ فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے تو اپنا ڈیوینٹ سب کلچرم نالیں گے کلچرل ڈیوینٹس تھیوری یہ چیز ذہن میں لکھئے گا کمائن دا افیکٹ آف کریمنیلٹی اب یہ دونوں مل کر جو چیز پیدا کرنی ہیں بیٹا وہ ہے کلچرل ڈیوینٹس تھیوری لور کلاسیز کریئیٹ اینڈیپیننٹس سب کلچر اٹس اون یاد رکھیں گے یہ ورڈ بڑا یہ لائن بڑی کمال کیا ہے اور یہاں سے آپ کو پوری تھیوری سمجھ آ دیں گے انڈیپیننٹ سب کلچر ہوتا ہے جو کسی کے ڈیل اور خوف میں نہیں آتا جس کا ایک اپنا رولز اور ویلیوز ہوتا ہے اس کی سیٹ ویلیوز ہوتی ہیں اب ہوتا کیا سب کلچرل نومز جو ہوتی ہیں نا وہ کلیش منتک کنمنشنل ویلیوز ہوتی ہیں محنت کی کوئی ورڈ ان کے ہاں ہوتا ہی نہیں چھیننا چھپٹی یہ چیزیں ہوتی آپ کو میں نے عرض کیا تھا نا کچھ عرصہ پہلے کچھ دیر پہلے کہ اس ایریاز کے اندر لڑکی کو اٹھا کر لے آنا بہادری ہوتی ہے پولیس کو تھپڑ مار دینا بہادری ہوتی ہے ان کو مارنا بہادری ہوتی ہے قانون کی خلاف ورزی کرنا بہادری ہوتی ہے ون بلنگ کرنا بہادری ہوتی ہے سلنسر اتارنا ایک بڑی سمارٹنیس ہوتی ان کے ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ان کے ٹھیک ہے جانوروں کا کتوں کی لڑائی جو ہے وہ آپس میں یہ کرواتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاں اہم ہوتی ہیں کسی کسی کو بھی گن پوائنٹ پہ نوٹ لیں گے تو یہ بہادری کہا جاتا ہے یہ دوسرے کو یہی چیلنگ دیتے ہیں جو ڈیپ گیمز ہوتی ہیں یہ اس طرح کی اس میں ہوتے ہیں تو تو میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کنڈکٹ نومس یہ سیلن کی تیوریہ سجیسٹ کریمنل لاؤ ایکسپریشن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جو ہمارا کریمینل لاؤ ہوتا ہے وہ ہمارے جو ڈاومنینٹ کلچر ہوتا ہے نا اس کو ری开ٹ کرتا ہے یہ تو نیچرل سی بات ہے لاؤ ظاہری بات تمام کلچر جتنے بھی ڈاومینٹ کلچر ہوتا اس کی عزت کی یعنی کہ اسی کی بنیاد پر بنا ہوتا ہے نا وہ کریمینل لاؤ اوسی کی بنیاد تو تصویر ہی بات ہیں wah الیکن جو کلچرل کنفھیکٹ ہوتا ہے نا اس وقت آتا ہے آپ کا when the rules expressed in criminal law clash with the demand of conduct norms جب وہ criminal law اور آپ کے جو actual میں perform ہونے والے جو norms ہوتے ہیں اس کے درمیان جب clash آنا شروع ہوجاتے ہیں عدالت جج کہتا ہے اسے کر وہ کہتا ہے بلکل نہیں کریں گے جو مرضی کر لو نہیں کریں گے ہم کر کے دکھوا ہو اسے ہم نہیں مانتے ہیں تو conduct norms جو ہوتی ہے نا ان کی بڑی different ہو جاتی ہے وہ criminals کی ہوتی ہے وہ criminal ڈائپ بن جاتی ہے وہ لائن آرڈر کو سمجھتے کچھ نہیں اپنے جوٹی کی نوپ پر رکھتے ہیں وہ کہتا ہے چلو چلو کام کرو جائے نئی یقین آتا تو آپ چلے جائیں بھی در اسلام آباد کی پوش ایریا میں چلے جائیں لوگوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے لیکن آپ چلے جائیں دوسری عام لور کلاس ایریا میں کون سا ماسک حسنا شروع کر دیتے ہیں اور پتا ہے اوپر سے کیا کرتے ہیں سرکار کا مزاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کرونا چلے کرونا ہمیں نہیں کرونا ہوتا کیا ہمیں کیوں کرونا کرونا ہم سے بھاگ جائے گا اس طرح کی باتیں کریں مزاق ہوتا ہے یہ ماسک پہننے والوں کا مزاق بڑھائیں گے دیکھ رہ جائے گا آپ سو جائیں فوکل کنسنز ان کے نوجوانوں میں آپ کو یہ جوت ہوتی نا جو مینائلز ان کے اندر یہ چھے فوکل کنسنز پائے جاتے ہیں ان علاقوں کے لوگوں میں والٹر بی میلرز نے نا یہ چھے کٹیگریز نکال کر لے کے آئے تھے جیسے کہ یہ سمجھ لے کے قانون انہوں نے بنا دیا یا یہ انہوں نے پرنسپلز بنا دی ہے کہ آپ کو لور کلاس انوائرمنٹ کے اندر یہ چھے چیزیں نظر ہیں نمبر ون ٹربل ان کی پوری زندگی ہیں مشکل سے گزرتے ہیں بٹا پوری زندگی ہیں ان کی بڑی مشکل میں گزرتے ہیں آپ کہیں گے سر کس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی گھروں میں جو کام کرنے والی ہیں یہ بڑے لیمنٹ سے چوب کرنے والے یا کوئی ورک شاپ پہ کام کرنے والے ان کے سب پرولم کیا ہوتا ہے ماں بھی مارا جی بہن بھی مارا جی بھائی بھی مارا جی اببہ بھی مارا جی رشتے دار ہوت ہو گیا یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے جی جی بھلانا ہو گیا جی سر پھڑ گیا جی یہ ہوتی ان کی زندگی مشکلات میں گزر نہیں کی ان کی مشکلات زندگی کبھی کم نہیں ہوتی کبھی کم نہیں ہوتی never ever اور toughness لڑائی مارک اٹھائی کو تو یہ اپنا یہ سمجھنے کے طرح انتیاز سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا اور جو روتے ہیں وہ لڑکیوں کی طبیعت والے تو وہ لڑکے تو کہنا ہی نہیں چاہیے وہ لڑکا کہنا ہی شرمندگی کا باعث ہے تو toughness ہاتھ سے کام کریں گے جو بھی کام کریں گے کہیں گے بھائی یہ سارا کام ہے مرد کو دہتے ہیں وہ تک سمارٹنس آپ کو بڑی نظر آئے گی سمارٹنس سے مراد کیا ہوتی ہے یہ سٹریٹ سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ موڈ سیکل جب بھی سٹارٹ کریں گے نا تو فوراں سے کلک چھوڑیں گے تاکہ یہ ون ویلیگ کر سکیں تیزی سے نکلیں گے یہ کرنے کی کوشش کریں گریبان کے بٹن چار بھلے ہوتے ہیں سامنے کے بس یہ انہوں نے بس اخلاقا ہی دو چار بٹن لگائے ہوتے ہیں باقی ٹھیک ہے بس ذرا تکلف جس کو کہہ سکتے ہیں باقی تو تقریباً شرد بھلی ہوتی سامنے کی اور آپ دیکھیں تو کلائیاں بندی ہیں کلائیوں کی اوپر انہیں ڈوریاں شوریاں بندی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ڈوریاں شوریاں بندی ہوتی اور یہ تمام چیزیں انہوں نے یہ ساتھ کی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں یہ تاویز شاویز اور یہ جو انہوں نے بڑے زبردست قسم کی یہ سامنے کی ہوتی ہیں سمارٹ ہوتے ہیں ایکسائٹمنٹ کیا کہتے ہیں ایکسائٹمنٹ سے مراد کیا ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تھریل سیکھنگ بیہیوری آؤ چلیں کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں وہ اٹھا گئے کہیں پہ بھی بتائیں بغیر پورے گھر والوں بڑے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ہر چیز میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے عید آئیے سب سے زیادہ خوشی ان کو ہے محرم میں بھی سب سے زیادہ سبیلوں کے اوپر انہوں نے چیزیں اپنی ہجمنی بنانی ہیں ٹھیک ہے اور کوئی رمضان ہو گیا عید ملاد میں نبی ہو گئی یا اس طرح کیا آپ کو اس میں ایکسائٹمنٹ کرتے ہو بہت زیادہ نظر آئیں گے ٹکٹیں بلیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے سینمے کے باہر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ میں دیکھ لیجئے ایکسائٹمنٹ تو بہت ہوتی ہے ان کو ہر چیز کے اندر تھریل سیکھنگ بیہیور ہوتا ہے چاند رات آگئی ہے جب سارا دن یہی کام کرنا ہے فیٹ بڑا یقین ہوتا ہے ان کو کسمت پہ بڑا یقین ہوتا ہے بڑا یقین کرنے والے وہ کہتے ہیں کسمت لکھی جا ہے جو کہ سرکار اب ہمیں صرف دھونڈنا ہے اب دھونڈے کے کام پر پرچیوں میں کونسی جوے کی پرچیوں میں آکڑے کی پرچیوں دس روے کا ٹوکن خرید دیں گے بیس روے کا ٹوکن خرید دیں گے اب وہ ٹوکن کی پرچی کیسے خرید دیں گے وہ کسی طرح کسی سے پوچھ رہے ہوں گے کوئی نشائی سے پوچھ رہوں گے ہنجی چچا بتا کونسا نمبر کھیلوں بس دعا کر دیں اب اس بندے کو نے کبھی آئے تک نماز قرآن کی نہیں بتا اس نے کیا دعا کرتی اس کے لئے وہ اس کو دس روے اس کو دیں گے دس روے کی پرچی کھیلیں گے اور بس اور ایٹانومی ایٹانومی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایٹانومی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو کبھی اپنے ماں کی نہیں سنی باپ کی نہیں سنی تیری کیوں سنیں گے بھائی ایٹانومی ہوتی ہے ان کو کوئی روپ نہیں سکتا ہے ان کی پر کوئی اب آپ دیکھیں تھوڑا سا ان کو ڈانڈے کے اگلی دن نوکری چھوڑ کے بھاگ جائیں کبھی یہ منت نہیں کریں گے آپ اور میں میرے جیسے لوگ ہیں جو نوکریوں کے لیے منتیں کرتے پھرتے ہیں نوکری دے دو نوکری دے دو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ سیکٹری صاحب بھی جو آنا وہ بھی سن لیتے ہیں عثمان بزدار صاحب بھی سن لیتے ہیں سیکٹری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں اوراں فون جا سکتا ہے وہ وزیراعظم بھی بھی سن لیں گے لیکن یہ یہ اپنے مالک ہی نہیں سنتے کہتے کام کروانا تک کرواؤ ہم جا رہے ہیں کم کل نہیں آتے بٹھے ہیں گا گھر میں بٹھے ہو کوئی مرتا مر جائے آنا آجا میں نہیں جاتا آرام سے بات کر رہے تو جاؤں گا یہ اٹانومی ہوتی ہے یہ چھے چیزیں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہیں کوٹ کوٹ ٹربل تفنس سمارٹنس ایکسائٹمنٹ فیٹ اٹانومی گوٹ ٹیٹ سمجھا گیا یہ چھے چیزیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہیں یہ ملرز کی فوکل کنسائنس اور ہوتا ہے کہ ایسی رنگ تھوڑا لور کلاس فوکل کنسائنس پرموٹ تا اللیگل بیہیور انتا وائلک بیہیور تو یہ آپ جو بینائل ڈیلیکنسی کے میں جب آپ کو نوٹس دوں گا تو کازیز آف جو بینائل ڈیلیکنسی کے اندر یہ آپ کو ایکسیکٹلی مل جائیں گے ایسی البرٹ کوہن کیا کہتے ہیں البرٹ کوہن کہتے ہیں سجیس لوڑ کلاس جوو پروٹیسٹ اگینز ڈا نوانت ڈا بیلیس او میڈل کلاس ایکٹری انہوں نے کبھی امیر لوگ دیکھے نہیں ہوتے انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں میڈل کلاس آپ جیسے یا میرے جیسے لوگ دیکھے ہوتے ہیں تو یہ ان کا مقابلہ نا یہ اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا نا انہوں نے میڈل کلاس سے کمپیریزن کریں آپ مجھ سے نہیں کریں گے آہ سوری امیر کلاس سے نہیں کریں گے یہ مجھ سے کریں گے اور آپ سے کریں فور ایزمپل ٹیچر سے کمپیر کرنا شروع کر دیں گے امپلائیر سے کرنا شروع کر دیں گے ایساں میڈل کلاس بیرنگ روڑ کہ جناب وہ شیخ صاحب نے شیخ صاحب نے بیٹے کو جی موٹ سائیکل لے کے دیئے اب جا کے لے کے دیئے کمیٹی ڈالی تھی وہ بھی قسطوں پر ہم چھیل لیں گے ہمیں کیا ہم چھیل لیں گے ہم رات و رات لیں گے اپنے status کو maintain کرنے کے لیے یہ اپنی صحت پر بھی compromise کر لیتے ہیں ماں کو پچاس رو پہ دوائی کے لیے سور پہ دوائی کے لیے نہیں دینے وہ سور پہ انہوں نے اپنی مورسیکل پہ لگا لے گا ہے comparison کے چکر میں maintain کرنے کے چکر میں آپ دیکھ لیجئے گا ان کے پاس آپ کو mobile بڑے سے بڑا mobile نظر آئے گا ٹھیک ہے گھر کے حالات نظر نہیں ہیں اپنے ان کو اپنا mobile نظر آئے گا میرنگ کلاس ہے نا کہ انہیں اس کے مقابلہ کرنا اس کے ساتھ ساتھ رہنا وہ ساری چیزیں جو ہیں نا حالانکہ میں افسر کہاں کرتا ہوں کہ غربت یہ جو غربت اتنا مسئلہ نہیں جہالت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جہالت جاہلات بھی کیا کر جائے وہ سگرڈ کی ڈبی پیتا ہے ساٹھ ستر اسی رویل کی دو درجن کیلے بچوں کو نہیں کھلائے گا اور حکومت کو گالیاں دے گا کہ حکومت بڑی گندی ہے یہ جیس نے بھوکا مار دیا ہے خان صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے کلاس سے بڑی منافق کلاس کوئی نہیں ہے کیونکہ مذہب کو بھی یہ لوگ صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس سوائے مذہب کے کچھ اور رہتا نہیں ہے کبیٹیاں ڈال ڈال کے تو یہ زندگیاں گزارتے ہیں آپ اور میں اس لیے ہم اللہ سے بڑی ہم اللہ سے اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں سیاستدان جو ہوتا ہے نا یا امیر آدمی اس کو مذہب کی ضرورت اس کو پڑھتی ہے جب اس نے کرائم کرنا ہوتا ہے یا اس نے ووٹ لیے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور غریب آدمی کو روزے سے کیا کیا فکر ہو کہا کہ میں روزے رکھوں یا دھیاڑی کماؤں گا تو یہی کام ہمارے میڈل کلاس میں ہوتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں دھیاڑیاں بھی کماتے ہیں یعنی کہ نوکریاں بھی کرتے ہیں اور میٹیاں بھی ڈالتے ہیں روز اور ایگوشن کو فالو بھی کرتے ہیں ٹیکس ہم لوگ ہی دیتے ہیں نہ تو بڑا آدمی دیتا ہے نہ غریب آدمی دیتا ہے وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ میں دکان کیوں کھڑوں تھا وہ دکان کھڑوں گا تو میں میرے پاس آجیں گے انکم ٹیکس والے میرے پاس ایڈ بی آر والے آجیں گے بھائی میں ریڈی بڑی چپس ٹھیک ہے وہ ریڈی سے کمار ہوتا آپ کی بہت سائی ملازم دیتا ہے سب سے زیادہ یہاں تھوڑا بہت میڈل کلاس جو آپ کا وہ دے دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر کیا آتا ہے کونس کونڈنٹ لور کلاس گوائے ویل فارم ڈیگنٹ سب کلچر جب فرسٹیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے ڈیگنٹ سب کلچر بنا گئی ٹھیک ہوگی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو فارمیشن اور ڈیگنٹ سب کلچر جب بناتے ہیں تو تین قسم کے ایک وائز آپ کو نکل کر سامنے آتے ہیں تین قسم میں ان لڑکوں کی کٹاگری بناتے تھے تین قسم کے لڑکے تین قسم کے لڑکے ہوتے ہیں نمبر وائن کارنر وائل کارنر وائل سے مراد کیا ہوتا ہے کارنر وائل سے وہ لوگ ہوتے ہیں آپ نے سب دیکھو گا گلی محلوں کے انتر لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں صبح صبح لڑکیوں کو سی آف کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو سی آف کر رہے ہوتے ہیں موں میں مسواق لے کر بنیان بہن کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو ٹھیک ہے ابو کیسے ہیں امی کیسے ہیں چلو ٹھیک ہے اسلام کہنا کہتا ہے مکل شیٹا لڑکی کو جاتے ہوئے میڈم اکیلی جا رہی ہے ابو نہیں جا رہے میں آجوں لینے یہاں کھیلی چلی جائیں گی اس طرح سے باتیں گا رہے ہوتے ہیں سوارا دن ہوئے نہیں گھٹے کوئی گام نہیں کرتے یہ لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں بچوں کو تنگ کریں گے ہیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں وہ آگے خواتین اپنا موہ پہلے بٹا رکھ کے تو آگے نکل رہی ہوتے ہیں یہ ایسے پاولوں کے طرح گھور رہے ہوتے ہیں چاہے بلا دیں اخبار کے اندر کیا خبر لکھی آج کل یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور کالیج وائز کون سے ہوتے ہیں کالیج وائز بٹا وہ ہوتے ہیں جو الیکیوپٹیڈ ایڈکیشنری ہوتے ہیں ان کی لینگویج چھیک نہیں ہوتی لینگویج سے مراد پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو سوشلی بڑی الیکیوپٹیڈ ہوتے ہیں ان کے سمجھ نہیں ہے کہ بتمیز سے بچے ہوتے ہیں کالیج میں پڑھے ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کونسی میڈم آگئے ہیں کونسے تیچر آگئے ہیں آج فرزانہ نے کونسے کپڑے پہنے تھے آج نائلہ نے کیا کیا تھا افلانہ کوئی جنڈی کسی کوئی فیوچر کا کوئی گول نہیں ان کے پاس ہوتا ہے کونسا میٹا بیٹا لاس پہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا ڈس آرگنائزیشن ناصر بیٹا ہم نے لاس پہ پڑھا ڈس آرگنائزیشن ڈس آرگنائزیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ون لائنر کے اندر ڈس آرگنائزیشن ہوتی کیا ہے یہ ہم لوگوں نے سوچل ڈس آرگنائزیشن تھیوری بڑھی ہے آج کہ ڈس آرگنائزیشن میں ایریا خراب ہو جاتا ہے جب ایریا خراب ہوتا ہے نا جب ایریا ایریا کیسے خراب ہوتا ہے وہاں پر لائن آرڈر کی سیچویشن خراب ہو جاتا ہے وہاں پر گینگ فارمیشن ہو جاتی ہے پولیس اپنا کنٹرول کھو بیٹھتی ہے وہاں پر سٹیبل نیبر ہوت نہیں رہتا سٹنگل پیرنٹ فیملیز ہو جاتے ہیں وہاں پر پاورٹی آنیمپلائیمنٹ پھیل جاتی ہے یہ پورا ایریا خراب ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نا بے بے کل مقص چودہ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ جہاں پر لائن آرڈر کی سیچویشن نہیں ہوتی تو ایسے ہی محول ہو جاتا ہے جیسے گھر کے اندر جس جگہ پر صفائی نہ ہو تو وہاں پر کاکروچ چپ کے لیے انڈے دے دیتی ہیں بچو پیدا ہو جاتے ہیں سامپ ہو جاتے ہیں سیم اسی طرح سے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر سرکار کی رٹ قائم نہیں ہوتی ہے جس ایریا اس کے اندر وہاں پر یہ معاملات ہو جاتے ہیں اور وہاں پر رہنے والے لوگ سٹین میں آ جاتے ہیں فرسٹیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یار روز مارا ماری اپنی بچی کو صبح سکول بھیجا ہے ابھی تک واپس نہیں آئی پانچ دیس میڈ ویسے ہی رکشے والے کی وجہ سے لیٹ ہو جائے نا یا سکول والوں کی وجہ سے لیٹ ہو جائے لاؤ کو توڑنے میں سب کے سب جو نا یہ لاؤ وائلٹنگ گھینٹس بن جاتے ہیں ایک علیتہ سے کلچر ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس ایریا کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ماشرین میں جو ہمارے ساتھ کیا ہے نا اب ہم سوسائیٹی کو اس کو کر کے دکھائیں کہ سوسائیٹی ٹھیک ہوگی وہ کہتے ہیں نا اگر آپ نے کسی کو صرف کسی کو سبق سکھانا ہے نا بس آپ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا نا ایک دفعہ آپ اس کو اس طرح کے بن کے دکھا دیں ہوئے 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 انسان جیل نہیں پاتا ہے انسان جیل نہیں پاتا ہے وہ اس کے حقوں سے زمین نگل لیا گیا تو ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ اس طرح کے فارمیشن ڈیویلٹ سب کلچرز بن جاتے ہیں تو کالیج بوائز ہو جاتے ہیں پھر وہ تھے ہیں جو الیکیوپٹڈ ایکڈیمکلی ہوتے ہیں لینگویسٹی کیلی بڑے کمزور ہوتے ہیں بد زبان سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ کالیج میں یا یونیورسٹی کے اندر یہ صرف اور صرف تنگ کرنے آتے ہیں ان کے سوشل ویلیز میڈل کلاس کے ساتھ بڑی کلیش کھاتی ہیں اور ڈیلیکوینٹ بوائز یہ تو شورٹم ہیڈونیزم کی تلاش میں رہتے ہیں شورٹم ہیڈونیزم کی تلاش میں کیسے رہتے ہیں رات و رات امیر بننے کا خواب ہوتا ہے ان کے سر پہ جنون سوار ہوتا ہے کہ انہیں رات و رات امیر بننا ہے کیوں یہ ایڈیوکیشن نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں بس انگیج ان شورٹم ہیڈونیزم ہاں بلکل بلکل نورین ایسے ہی ہوتا ہے آپ اس کے اوپر ایک انڈیان مووی بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ساری انڈیا نے بھی اس طرح کی موویز بنانے کی کوشش کی ہے جس میں ایک بہت پرانی موویز ہے تقریباً میرا خیال ہے کہ آج سے کوئی پچیس سال پرانی مووی ہو گئی رام جانے کے نام سے پرانی ایک مووی تھی جس کے اندر اس نے پورا ایک پورا گین تھا آپ کو شاید یاد ہوگ pics آپ لوگوں نے شاید دیکھی بھی اور شارو خان کی مووی تھی پچیس ایک سال پرانی مووی جس کے اندر شارو خان جو ہے وہ ہاں دیکھا ہے نا تو اس کے اندر وہ کس طرح سے اس کے اندر آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ شارو خان جو ہے وہ لوگ مجھے گلوری فائی نہ کر لیں کیونکہ اس کے ساتھ جو جبوت ہوتی ہے نا وہ اس کو پورے گین بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل ایسی بلکل صحیح آپ کے بار ٹھیک نورین اس پہ بھی ہے ہاں باقی تھا انہوں نے میسیج بھی تو دینا ہے ایکچلی انہوں نے حقیقت دکھا دی اور ایسے ہی کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جوش موی بھی بنی ہے اس کی شارو خان کی جوش موی بھی جس کو لاغ کو توڑنے والے کو بہادر مضبوط اور اس طرح کی یہ دیکھیں نا وہ سکس فوکل کنسنز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے ایک تو ایک تو ایک تو ایک تو تفنس ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کی کہہ نیتے ہیں اس کو ایکسائٹمنٹ ہے فیڈ ہے اور اس کے بعد سمارٹنیس ہے اور اس کو کہتے ہیں ٹربلز ہیں اور آپ کے فیڈ ہیں یہ ساری کے ساری اس کے اندر بھی ہوتا ہے سارا اس کے اندر بھی ہوتا ہے تو پورا ایک ڈیوینڈ کلچر بنا لیتے ہیں بلکل الہدہ سے وہ کہتے ہیں پولیس اگر پکڑ کے لے کے جاتے ہیں بلکل اٹھا پولیس کو ضلیل کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے ضلیل کرنے میں مزہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہے تو وہ پورے لوگ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں بلکل کھڑے ہو جاتے ہیں جوکر مووی نہیں دیکھتے جوکر کہ اتنا سوسائٹی ان کے ساتھ برا کرتی ہے کہ وہ اس برے بیہیوئر کو گلوری فائی کر دیتے ہیں کہ آج ہو پھر ہم ایسے تو پھر ایسے ٹھیک ہیں پھر ہمارے ساتھ ایسے لڑنا تو پھر ہم ایسے لڑنا تو یہ تیسرے جو ڈیلیکونٹ بوائز ہوتے ہیں adopt values and the norms in opposite to the middle class values اب middle class کی values کی ہوتی ہیں middle class کی value ہوتی ہے محنت کر کے کھانا سبر کر کے زندگی گزارنا ہے یہ محنت کر کے نہ تو کھاتے ہیں سبر میں یہ زندگی نہیں گزاراتے تو short term hedonism hedonism کا مطلب کیا ہے Jeremy Bentham کہتا تھا کہ short term hedonism structure number 4 کے اندر rational choice theory کے اندر hedonism کی theory ہم لوگوں کو پڑھی تھی کہ hedonism کا مطلب ہے کہ cost and benefit analysis تو short term hedonism کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے مفادات چھوٹے چھوٹی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے رات و رات امیر ہونے کا shortcut اسکتیار کرتے ہیں اب this is the last theory of this chapter theory of differential opportunity theory theory of differential opportunity theory کیا کہتی ہے ریچل کلوورڈ اور لائیڈ ہولن suggest people share the same goals but have limited means to achieve them یہ بھی ملٹن کی theory کی طرح بلکل اسی کی theory کی طرح ہے لیکن اس نے different قسم کی gang formation منائی ہے اس نے the mode of adaptation کی بات کی تھی اس نے کیا بنا دی اس نے gangs بنا دی کہتے ہیں کہ جب لوگ frustrate ہو جاتے ہیں تین قسم کی gang بناتے ہیں اب یہ کس بیس پر اس نے کہا تھا society کے اندر بیٹا society کے اندر سب کے goal same ہوتے ہیں سب کے goal same ہوتے ہیں لیکن سب کے پاس means ایک جیسے نہیں ہوتے یہ ملٹن میں بھی یہ بات کی تھی لیکن پھر کیا ہوتا ہے لوگ جب سیدھی ملیوں سے گھینی نکلتا نا تو پھر وہ trade کر لیتے ہیں تو پھر وہ gang بنا لیتے ہیں کہ اپنے ان goals کو پورا کرنے ہی چاہے criminal ہو یا non-criminal سب کی values or near same ہوتی ہیں بڑا ان کی ماں بھی ہوتی ہے بہن بھی ہوتی ہے بھائی بھی ہوتے ہیں امانداری بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے اپنے کام کے اندر لیکن ان کے جو means ہوتے ہیں وہ legal نہیں ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے when society is unable to provide legitimate means then they will go for illegitimate means simple سپاک بولا ٹھیک ہے آنگی بات سمجھ میں اب society جب legitimate means ہی نہیں دے گی تو ظاہری بات ہے پھر وہ اپنے وہ goals illegitimate means سے پورے کریں گے crime کریں گے تو پہلے نمبر پھر بھی کیا ہوتا ہے because of differential opportunity young people are likely to join gangs سب سے پہلا gang ہوتا criminal gangs یہ criminal gang کہا پر ہوتا exist in stable neighborhood stable neighborhood کے اندر کیسے آپ دیں گے کس طرح سے دیکھیں بڑی بڑی کالونیز میں یہ smugglers بن کر رہ رہے ہوتے ہیں criminals بن کر رہ رہے ہوتے ہیں اچھے چھے کالونیز اور بڑی بڑی کالونیز میں یہ stable neighborhood کے اندر criminal gang بن کر رہ رہے ہوتے ہیں اپنے پوری زندگی انہوں نے اس طرح سے set کی ہوتے ہیں اور drugs drugs کا کام کریں گے prostitutions کروائیں گے سارا کچھ ہے actually ان کا گھر بھی نورین ان کا گھر بھی ہوتا ہے یہ نہ کہیں کہ گھر لے کے دیتے ہیں ماں کو گھر لینے کا ان کا خواب ہوتا ہے actually یہ ہوتا ہے کہ means سے کس means سے پورا کرنا اب جیسے ہوتا نہیں ہے اگر بندے کی اب دیکھیں نا تنہائیں بڑھ نہیں رہی سرکاری ملازم تو وہ مر گیا پس گیا اس کی government میں سرکاری ملازم وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو چلیں آپ کو اپر لیول کی سٹوری بتاتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ corruption چل رہی ہے جو pity offense ہے نا آپ کی bureaucracy میں سب سے زیادہ چل رہا ہے پتہ آپ کو پتہ آپ کو میں آپ کو ذرا اس کی example یہ تو پھر غریبوں کے ساتھ گینگ بنا لے پتہ کیسے ہوتا یہ ہے کہ تین یہ جو اپر لیول کے جتنے لوگ ہیں نا ہاں جی is it true یہ چل رہا ہے میں آپ کو بھی سیبل بتا دیتا ہوں دیکھیں جب حکومت آئی تھی نہیں تو اس وقت ڈالر تقریبا ایک سو اٹھارہ پہ تھا اب ڈالر کا ریٹ تقریبا ایک سو ساٹھ اور پینسٹھ کے درمیان نوپ کر رہا ہے یعنی کہ آپ کا جو پیسہ آپ کی جو تنخواہ تھی اگر لاکھ روپیہ تھی نہیں تو اب وہ تنخواہ جو ہے نا تقریبا تقریبا ڈی بیلیو ہونے کے بعد وہ لاکھ روپیہ نہیں وہ ستر ہزار روپیہ بن گیا یہاں سے ڈی بیلیو ہو گیا اس کے بعد جب انفلیشن ریٹ بڑھا ہے انفلیشن ایک آفیسر کی تنخواہ سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ ہو گئی ہے اور اس نے اپنے خراجات کو ٹپ ٹاپ بھی کرنا ہے اپنی مینٹیننس بھی رکھنی ہے اسی طرح سے وہی ڈریسنگ کرنی ہے اپنی بچوں اور فیملی کو ایک اچھا وہ دینا ہے آفیسرز کی بات کر رہا ہوں جو اب آف ایٹین اور نائنٹین گریڈز کے آب آف تو وہ کیا کریں گے کیا کریں گے جب آپ سرکار جب سسٹم خود لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگائے گی تو پھر کیا ہوگا یہ سب ہونہ شروع ہو جائے چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں چیخیں آوازیں چلانا شروع کر دیا لوگوں نے کہ یا رب بس ہو گئی ہے آپ کیا کریں کیا کریں تو یہ کیا کریں گے تو یہ کچھ ہے تو لوگوں نے احتجاج جانا آپ کو پتا کہ ساری گورنمنٹ کے اندر اوپر سے نیب آ گئی ہے تو لوگوں نے کہہ دیا گو سلو گو سلو جس کی وعی سے سارے کام روک گئے آپ کو کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن ہی نظر نہیں آتی نواز شریف نے نواز شریف نے ججوں کی تنہائیں ڈبل کیوں کر دی تھی پلیس کی تنہائیں ڈبل کیوں کی تھی پتا ہے کہ یا کم از کم یہ امانداری سے کام کریں جسٹس سے ہی پروائیڈ ہوگا تو معاملہ چل پڑے تو کسی حد تک جو تھا نا وہ کہتے ہیں وہ ججویشن کی اس لیے کی تھی کہ اپنے گناہ لیکن ریشنل تو یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو اس کو پرچیزنگ پار گرنے نہ دیں بیٹا پرچیزنگ پار گرے گی تو لوگ کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے خراجات کو کم نہیں کریں گے وہ دوسرے مینز کی طرف چلے جائے ڈیفرنٹ مینز سے جا کر چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کر دے گئی جو کرپشن نہیں بھی کرے گا نا آفیسر وہ پتہ کیا کرے گا وہ کیا کرے گا وہ ڈیفرنٹ انداز سے پیسے گمانا شروع کرے گا چاہے وہ حلال ہو یا ہم وہ ڈیفرنٹ انداز ہو ٹھیک ہے تو یہ بیٹا یہ سیول سرونٹ کی تنخواہیں تو نہیں بڑھ رہی ہے وہ اس لئے نہیں بڑھ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ آوریڈی بہت زیادہ تھی آوریڈی تو زیادہ نہیں تھی انہوں نے اس حساب سے اپنی زندگیوں کا مینٹین رکھا ہوا تھا یہ بڑے مسائل اب میرے بھائی تو فوجی ہیں وہ بھی پیٹ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج کی تو تنخواہ انہوں نے ایسی نواشرک کے دور میں ضربی ازم کو دیتی تھی تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں لیا تھا سیول سرونٹ کو تو پھر کچھ مل گیا تھا آرمی والوں کو تو بالکل کچھ نہیں ملا تو وہ تو کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو انہوں نے تو بس اس سے گئے ہیں تو یہاں پر پھر کیوں نہ کرپشن تو آپ یہ دیکھیں تو یہ نہیں پوچھتے ہوتے بیٹا عورت سے اس کی تنخواہ اور مرد سے اس کی اب یہ اندازہ آپ لگا لیں مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھتے بیٹا بیسک بیسک ہے یہ اس کے بعد لانسز وغیرہ دقریباً جا کے پچھتر چھتر ہزار سے سٹارٹ ہوتی ٹھیک ہے پچھتر چھتر ہزار سے سٹارٹ ہوتی دو چار سالوں میں آپ پہنچ جاتے ہیں لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن لاکھ اس ڈیزنٹ ڈیزنٹ میٹر کچھ میں نہیں ہے لاکھ کچھ میں لیکن لیا کہ پاور بڑھی اسی کو کھا کے مزے لے لیچے کھا کھا کے مزے لے لیچے پاور کبھی اپنا مزائکہ ہوتا ہے اپنا مزہ ہوتا ہے اس سے تیر شاد بھر جائے میں آپ کو صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے میں آپ کو اس کا پروف دے بھی نہیں سکتا لیکن میٹا فورکلی میٹا فیزیکلی آپ کو آپ یہ چیزیں نظر آنا شروع جائے گی آپ دیکھیں ہر جگہ پر جا کیا کریں گے آپ لائن آٹڈی کی سٹوٹیوچن نہیں کام ہی نہیں کر رہا کوئی کوئی بندہ کیا کہتے ہیں کام کروں با کمی فائلی نہ میری بنا کیونکہ محولی ایسا بنا ہو ہے کہ سینئر جونئر کو بلیک مل سینئر جونئر کو بلیک مل کر رہا نا انفورشنیٹل ایسی ہی ہمارے مل وہ کہتا ہے کام کرنا کیا کرنا آئی نیائر آیا ڈالا سرجی معافی سرجی معافی سلو کہتا ہے سائن کرنے سے پھلے ہزار نہیں لاک نہیں کئی عربوں دفعہ سوچتا اتنی عربوں دفعہ سوچتا کہ عرب پہن جاتا تو کنفکٹ گینگ کون بن جاتے پہلے تو کریمی گینگ بن گئے کیونکہ زندگی نے ہمیں نوکریہ نہیں دیا انجینئنگ کروا لی ہم سے انجینئر بنوا دیا لیکن ہمیں نوکریہ نہیں دی تو ہم کریمی گینگ بن گئے کنفکٹ والے کیا کہتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سن لیں ان کو سوسائیٹی کا کرتی سوسائیٹی سوسائیٹی آنی بل ٹو پروائیڈ یعنی گورنمنٹ جو آنی بل ٹو پروائیڈ لیجٹی میٹ این لیجٹی میٹ دونوں کے دونوں ان کو پروائیڈ نہیں کرتی سر لیجٹی میٹ 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 سو سمجھ اگر آپ پتہ لگ پنجاب پلیس کو تو ہندو ہے تو سائی ہے اس کے ساتھ عام انسان کرتا اس سے دس کنہ زیادہ اس پر ظلم کرتے ہیں نئی یقین آتا تو آپ کے سامنے جارج فلائیڈ کی اگزیمپل ہے جارج فلائیڈ کی اگزیمپل ہے جس کو کالا سانس گھٹے اور مر جائے تو لوگ ڈرتے ہیں پھر در کے کیا کرتے ہیں اپنے کنفلکٹ گینگ بنا لیتے ہیں چلو بھئی یہ بلوچ گینگ پتھانو گا پپو گینگ گینگ جو سارے اردو سپیکر ہیں وہ پپو گینگ کو سپورٹ کریں گے جو سارے بلوچ ہیں جو سندھی ہیں جو بلوچ کو سپورٹ کریں گے یہ بند شکر آپ دیکھ لیں کہ اردو سپیکر کراچی کے اندر اپنے اردو زبان بھائی کو دیریکٹ اور انڈیریکٹ سپورٹ کرتا ہے چاہوز کم کے ساتھ تعلق ہو نا وہ کہتا کہ نہیں اگر ہم نے نا سپورٹ کیا تو سندھی دیکھ لیں جماعت اسلامی کے لوگ جو وہ کیا کر دڑکے جو ہیں وہ کیا کرتے جماعت اسلامی کا نعرہ لگا ہے کنٹین سے فری کھانا کھاتے مس اپ کے لوگ یہی کام کرتے ہیں ایڈی آئی کے لوگ بھی کام کر بلکل کرتے قائد اعظم یونیورسٹی میں دیکھ نے پولارائزیشن کتنی زیادہ آپ جانتے ہیں بہتری میں سے زیادہ بہتر جانتے ہوں کائد اعظم کے اندر بلوچی بھی پتھان بھی سرائکی بھی سندھی بھی رامگڑ بھی ہر جگہ بنے میں ہزار بھی بنے تو وہاں پر پولارائزیشن ہوئی بھی آپ کے سامنے یہ تو یہ بنا ہوتے ہیں جناب کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تلاش میں چھوٹے کھوٹے کام ہم سے نہیں ہوتے یہ خود یہ don't want to پولارائزیشن ہوتا یہ ہے کہ ایکسٹریم پولز بن جاتے سوسائیٹی کی ایکسٹریم پولز کلچر میں سب کلچر سب سب اس کو کہا جاتا ہے اب اور اس کو میں اور کس تلاندہ سے بتاؤں کہ گھر کے اندر جیسے گھر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کچھ ایسا ہوتا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے چھوٹی 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 جیسے یونین بن جاتی ہیں ہمارے ماشرے میں چھوٹی 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 پولارائزیشن ہو گئی ٹھیک ہے اب سندھیوں میں کچھ سندھیوں میں پنجاب کے اندر پولارائزیشن کیا جی ہم بھی کہندے پنجابی سارے پنجابی ایک جیسے نہیں ہے سرائی کی علیدہ ہے رنگڑی علیدہ ہے پنجابی علیدہ ہے ٹھیک ہے اور دوسری زبان ہوالنے علیدہ ہیں جیسے کے پی کے نہیں حالی اگر آپ اس کو نگرو کی حوالے سے دیکھ رہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر بلیک کے اندر بھی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں تو اس کو پولارائزیشن بہتے ہیں ہمارے ہاں پوری دنیا میں پولارائزیشن کا تو ویسے ہی ایک رجحان بہت بڑھ چکا ہوگی کہ لوگ ایک دوسری چھوٹی پیکٹس بنانی اپنے زندگی بزار ری ٹیٹیٹرز گینگ جن لوگوں نے بلکل ایسی ہی نوری اس نے سو سے زیادہ سو تو یہ جو ریکارڈ کے اندر سو سے زیادہ کی ہوں گے اس کو پھر گینگ کی سپورٹ ہاں سے لگتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ کراچی میں چھپن گینگ تھے چھپن گینگ 56 نیشنل اور انٹرنیشنل پچپن ارگنیزیشن وہاں پر کام کر لی تھے پچپن سے چھپن ارگنیزیشن پتہ آپ کراچی کے لات ایسی نہیں بگڑے سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ری ٹیٹس گینگ سے مراد کیا ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ بڑی کی تلاش مہتے ہیں یہ شراب شروع پیئے رکھتے ہیں اور کام چلائے رکھتے ہیں اور ہوتا کیا وہ آپ کے پاس چلائیں جائیں تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہیں کام کر کے بھی آرام ہی کرنا ہے تو آرام تو ہم پالریڈی کر رہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں آؤ جالو بیٹھو میسا کہتے ہیں یار دنیا میں بڑے مسائل ہیں مسائل کہتے ہیں مسائل دماغ سے شروع ہوتے ہیں دماغ کو سکون دے دو مسائل کو سکون آ جائے چلو مولا باقی سب رولا چلو ٹھیک مابی کا نعرہ لگاؤ نہیں ہیپیز بھی کہہ لیں بلکل اسمان ہیپیز بھی ہیں ہیپیز ہیں دیکھ نہیں رہے وہ سب اس چیز کو بکوا سمجھ ہاں ایسی ہیپی آپ انڈیا میں چلے جائیں کوم کے میلے میں جتنے سادو ہیں یہ سارے یہی کام کرتے آپ داتا صاحب چلے جائیں وہاں بیٹھے سارے تو یہ ریٹیسٹ گائیں گے یہ کچھ نکل جائیں یہ بڑے تلاش مات مولانا سرکار پر دیکھ کہا جائیں گے تو یہ یہ تھی ہمارے ہاں سوشل سٹرکچر تھیوری کہ سٹرکچر جب خراب ہوتا ہے اس سے سٹرین پیدا ہوتا ہے اور ان دونوں سے مل کر جو چیز پیدا ہوتی وہ کلچر ایسا محول پیدا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ایسے کلچر پیدا ہو جاتا ہے جو کہ دومیننٹ کلچر سے ریزسٹ کرتا ہے دومیننٹ کلچر کو ریزسٹ کرتا ہے اپوس کرتا ہے اس کے خلاف چلا جاتا ہے محنت کرنا یہ اپنے آپ کو محنت کے لیے نہیں پیدا کرتے چھین جھپٹی اور فیل ہوتی ہے یہ سارے سارے چلیں آج کے لیے بس کر لیں اگلا جو میں آپ کو چپٹر دکھا دیتا ہوں چپٹر نمبر سیون ہے اور انشاءاللہ نیکس کلاس کے اندر یہ پیلا پورشن ختم کر ہم پہلے پورشن کو دیکھ بھی لیں پیپر کے اندر کہ ہم لوگوں اس کرنے کے بعد ہم دیکھ بھی لیں اس کے اوپر کس طرح سے سوال پوچھا جاتے تو اس طرح سے آپ کو سوال اٹیمٹ کرنے ہے ٹھیک بیٹا تو انشاءاللہ نیکس کار میں ساتھ کے ساتھ پیپر بیٹا کرنے کس طرح سے سوال پوچھا جاتے اپنا خیال